اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار درود پاک پڑھئے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اللہ جل شانو سبانو و تعالی نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا صدقہ تمام مسلمانوں پہ رحم اور کرم فرمائے اور اللہ جل شانو سبانو و تعالی حضور خاتم النبیجین والمرسلین کا صدقہ ہر مسلمان کی مشکل کو تکلیف اور پریشانی کو دور فرمائے اگر آپ اسلامی فقہ یوٹیوب چینل پہ نہیں ہیں تو اسلامی فقہ یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز اور وظائف دیگر معلومات آپ لوگوں کو بروقت جو ہے وہ پہنچتے رہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ نمازِ اثر کے بعد نمازِ اثر کے بعد تین تیس مرتبہ ایک ایسے کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ جللہ شانہو غیبی مدد فرمائیں گے بڑے سے بڑی پریشانی ختم ہوگی اور اللہ مقدر اور نصیب کو اچھا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآنِ مجید میں آیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت نہربان اور رحم کرنے والا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا ذکر اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآنِ مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارک ہے یوں اس کام میں برکت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ کلمات ہیں ان کی قدر و منزلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو چراغ بجھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھو برطن ڈھامتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور حتیٰ کہ فرمایا کہ جب کسی برطن سے پانی آپ لیں اور اسے بند کرنا ہے تو اسے بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ کرتبی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ کھانے پینے زبا کرنا وضو کرنے کشتی میں سوار ہونے غرض ہر صحیح کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد میں ہر مشکل اور ہر آجت کے لئے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل کرے گا اللہ جللہ شانوہ اس کے رحم اور کرم فرمائیں گے اور وہ جو مقصد کے لئے حاجت کے لئے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائیں گے فرمایا بسم اللہ کے حروف کی جو تعداد ہے وہ سیون ایڈ ایٹی سیکس ٹائم یعنی سات سو چھاسی ہیں جو شخص اس عدد کے موافق سات روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لئے دعا کیا کرے تو انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا تو جی ہاں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج ہمارا جو عمل ہے جو وظیفہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ اللہ کریم کا ایک اور نام اس کا بھی اضافہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے وگرنا صرف آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی عمل کر سکتے ہیں نماز عصر کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو اول آخر دروش شریف پڑھ کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالکو اس طرح کر کے ترٹی تھری ٹائم پڑھ کر اول آخر دروش شریف پڑھ کر اللہ جللہ شانو اسے اپنے مقاصد کے لیے اپنی حجات کے لیے آپ جو دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا شرف قبولیت پہ جائے گی قبول ہوگی اور اللہ کریم جو ہے غیب کی مدد فرمائیں گے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ تعالی دین اور دنیا کی مشکلات جو ہے وہ ختم فرما دیں گے تو یہ آپ عمل سات دن تک لگتار جاری رکھیں رزانہ عصر کی نماز کے بعد تین تیس مرتبہ یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا آپ چاہتے ہیں کہ سونے پہ سو آگا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالکو اس طرح پڑھ لیں جیس طرح آپ کو آسان محسوس ہو آپ اس طرح اسے تین تیس مرتبہ پڑھ کر اپنے مقاصد کے لیے اپنی حجات کے لیے اللہ جللہ شانو کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو دعا میں یاد رکھیں پھر اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اس عمل سے رزق میں اضافہ کریں اس کے پڑھنے سے رزق کی اندر آسانی ہوگی اور یہ لوگوں کی زندگیوں کے مجربات میں شامل ہے تجربوں میں شامل ہے کہ اگر کسی کے مطلب جاب کی ضرورت ہے یا جاب میں ترقی کی ضرورت ہے کاروبار میں ترقی کی ضرورت ہے رزق اور دولت میں برکت کی ضرورت ہے تو وہ لوگ ان وظائف کو کیا کرتے تھے بسم اللہ کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ جو ہے ایسا ہے روزگار کی پریشانی رشتوں کی بندش مالی مشکلات گریلو نہ چاکیاں پہاڑ جیسا کرد لا علاج بیماری تو انشاءاللہ جگہ سے اٹھتے ہی حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ جللہ شانو سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس عظیم وظیفے سے میری اور آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے اور کس منت کے تالے تالے جائیں وہ کھلتی ہوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وہ زبردست وظیفہ ہے عمل کرنے والوں کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں یہ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے بہت ہی یہ مجرب اور مہت ہی جو ہے یہ ٹاپ کلاس کا وظیفہ ہے پاورفل وظیفہ ہے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم جو ہے میری اور آپ کی دینی دنیاوی جو مشکلات ہیں وہ آسان فرمائیں گے اللہ غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے مالہ مال فرمائیں گے اپنی نیک دعاوں میں انتجاؤں میں بند فقیر کو بھی ضرور یاد رکھنا اللہ ہم سب کا حملی ناصر ہو انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھیکاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ